شیوی کیا پڑھیں آپ؟ یار یہ اکانٹنگ کی ایک کتاب ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ایسے سمجھ لوں کچھ پڑھ لوں یائی تو سوال ہیتنے مشکل ہے تو جواب دینے میں تو سالوں لگ جائیں گے سالوں لگ جائیں گے لیکن دو سال میں کسی نے کر لیا اے سی سی اے اکسا مجی جو کہ بنی نیا دن کی مہمان ان سے کیے ہم نے بات آپ کو سنواتے ہیں بہت سی ایسے میدان ہے جہاں ہمیں لگتا ہے کہ لڑکیاں کا نام روشن نہیں کر رہی تو ایسا بلکل خلط ہے ہم آپ کو ملوائیں گے اکسا مجید سے جنہوں نے اٹھانا سال کی عمر میں اے سی سی اے کمپریٹ کر لے آپ تو سوچتے ہوں گے کہ بہت مشکل چیز ہے لیکن انہوں نے اس مشکل کر دیا آسان تو لی سے کرتے ہیں بات اکسا سب سے پہلے تو کانگریزولیشنز آپ کا تعلق ہے سکرنٹ سے تو وہاں پر بھی کیا اتنا آسان رہا آپ کے لیے کہ آپ بڑے ایزیلی پرسو کر لیں اے سی سی کی طرف آ جائیں اس طرف تو اکاؤنٹنگ کا رجھان ہی نہیں ہے یہاں تک کہ پاکستان میں بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ فائنینس یا اکاؤنٹنگ فیلڈ لڑکوں کے لیے نہیں ہے بلکہ لڑکوں کے لیے ہے اور ہمارے شہر کا جہاں تک تعلق ہے سکرنٹ کا وہاں پہ سف میڈیکل اور انجینئرنگ ہے اوکے میٹرک تک کیا سوچتی تھی آپ اور اس کے بعد سوچ کیسے بدل گئی میٹرک تک میرا ارادہ تھا میڈیکل کا ارادہ تھا یا اوپشن ہی یہی تھی سپ اوپشن یہی تھا اور کوئی چوائس نہیں تھی وہاں پہ پھر پھر کیا سوچا کس طرح یہ بدلاؤ کس طرح آیا بدلاؤ آیا وہاں کا کلچر دیکھ کے کپی کلچر جو تھا وہاں پہ یہ مطلب ٹیچرز خود چیٹنگ کرواتے ہیں لوگوں کو پچھوں کو مشکلات پہی شائن کو ہی مشکل لگا کئی پر شروع میں تو بہت محنت کرنی پڑی کسی سی کلیر کیا شروع میں سارے پیپر کلیر کیے شاید اے لیویل والو کو ہی مشکل ہوتی ہے اس میں میرے فرسٹ آئی میں سارے اور ویدن ٹو یرسی سے کمپیٹ ہوا دکران سے کراچی کا سفر کیسا رہا مشکل رہا لیکن اچھا بھی رہا کہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ایک نئی دنے اگر آسکتا مشکل ہوئی بہت مشکل ہوئی کیونکہ ہم پیرنٹس کے بغیر آئے تھے میرے دو بھائی تھے یہاں پہ جو کہ خود ایسی سے کر رہے اور ان کے ساتھ میرا یہاں کیلہ آنا مشکل تھا ہر کام خود کرنا پڑا اور امی مانگئی آرام سے کہ امی مانگئی آرام سے کراچی امی مانگئی آرام سے کسی منایا امی کو باس بابا نے بولا کہ اب فیچر تو دیکھنا ہے نا بچوں کا اوکے لاشتلی میں آپ سے جانا چاہوں گا فیچر پلانز کیا ہے فیچر پلان ابھی میں اپنی سٹاڈیز ہی کنٹینیو کر رہی ہوں سی ایک میں اڈمیشن لیا ای میں نموک کر رہی ہوں اور آگے میرا پلان ہے کہ یہی میں لڑکیوں کو جھاکے ایڈکیشن ایویڈنس دوں اور انہیں بتاؤں کیا ایپورٹنس ہے اور کیا کیا فیلز ہیں آگے وہ آ سکتی ہیں یہاں پہ اکسا کے والد صاحب عبدالمجید صاحب وہ بھی یہی پر موجودہ ان سے بھی بات کریں گے پیرنٹس کو کیا میسیج دیں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ لیمیٹڈ فیلز ہی ہے لڑکیوں کے لیے ٹیچنگ ہی ہے ہی ہی ہے ہی ہے میڈیکل ہی ہے مارے گاؤں میں صرف ایک میڈیکل کے پیچھے لگے پڑے اس کے پیچھے بعد میں پہ ریپیٹ کروانے کے چکر میں یا تو پھر آگے پڑھاتے نہیں ہیں اسی لیے میں نے ان کو کہا کہ یہ اگر پڑھیں گی تو اوروں کے لیے بھی اور راستے بھی کھولیں گے جس طرح یہ بھی میسیج دے رہے ہیں تمام پیرنٹس کو تمام دیکھنے والوں کو کہ لڑکیاں آ سکتے ہیں اس پیل میں نام بنا سکتے ہیں صرف چاہیے تو کمیٹمنٹ اور وہ کمیٹمنٹ اکسا کی آنکھوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں